اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی والذین یجتنیبون کبائر الاسم اللہ کہتے ہیں جنت میں جاننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنیبون کبائر الاسم کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں کتنا بڑا اللہ نے حسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی روزوں سے معاف ہو جائیں گی تراوی سے معاف ہو جائیں گی تلاوی سے معاف ہو جائیں گی لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا تو جنت کی قیمت کیا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا کبیرہ گناہ کون سے ہیں سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا اور یہ جو نیا فتوہ آج کل نینے سکولرز کا آ رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت دو نمازیں آپ بھی کٹھی پڑ سکتے ہیں زہر کے ساتھ اثر بیلکل غلط ہے الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے زہر کا وقت داخل ہوتے ہی سوائے حج پہ کہ زہر کا وقت داخل ہوا اور فوراں آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہو سفر کے بارے میں تو ایمہ کا اختلاف ہے اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے زہر کو اثر کے قریب لے کر گئے اثر کو مقدم کیا لیکن وہ پھر بھی اختلاف ہی مسئلہ اس میں میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانے قضاء کروگے نماز الٹے لٹکے بھی ہوگے اللہ کہہ گا میں نے تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے ایک حوالہ اس نے دے دیا تو میں جو قرآن میں الہم سے لے کے ون ناس تک بیسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت نمازوں کی حفاظت نمازوں کی حفاظت تو یہ کون سے حفاظت ہے کہ زہر کا وقت داخل ہوتا ہی آپ اثر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو یا مغرب کا وقت داخل ہوتا ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو یہ حفاظت ہے یہ ضائع کرنا ہے یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے تو حفاظت کا مطلب کیا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فورا فتوہ چینج کر لیا تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو پرسوں میں تین دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے زہر اثر اکھٹی پڑی ہے زہر کے وقت میں میں نے کہا کون سی حدیث ہے دکھائے تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے کمبختوں تم تو ترجمہ دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا ترجمہ میں کیا ہوا تھا کسی نے یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے تو اللہ میرے قرآن میں اہمہ ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظو علیہ السلاماتی والسلامات الوستا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اس کا کیا مطلب ہے دو نمازیں اکھٹی پڑھو حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو آگے پیچھے نہ انہیں دو اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر اثر کی نماز آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا زہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے تو یہ قرآن کی یہ نصوص میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا میدان جنگ اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو اکیڈیمی میں ایکچولی ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا ان کا شاگرد کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس زہر کو اثر کے قریب لے کر گئے اور اثر کو مقدم کیا یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا اس کا ترجمہ انجینی صاحب نے کیا کہ کوئی ہنفی بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ تعویل کر دی پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں کسی اور کو نہیں عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ زہر کا بک داخل ہوتا ہے یہ اثر پڑھ لی ہے یا زہر کو اثر تک قضا کیا ہے یہ کب کیا ہے ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ ہنفی تھا کوئی شاگرد ہوں فضول قسم کی جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھے کے جا رہا ہے پھے کے جا رہا ہے اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تاجب نہیں ہوتا وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مخنچو ہیں مجھے ان پہ تاجب ہوتا ہے یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہہ کہ زہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم کیا یہ کسی ہنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے شاگرد نے کی ہے تو شاگرد استاز کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے یا پندرہ سو سال کے بعد ایک جیلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے سمن میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے پھے کے جاؤ پھے کے جاؤ پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے ہمارے ایک استاز تھے اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا استازوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیئے لیکن اب کسی کو کیا پتا وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں تو پھر طلبہ مزاک اڑاتے تھے وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے تو اپنی تحریفیں بہت زیادہ کرتے تھے تھے قابل استاز لیکن بہت زیادہ کرتے تھے میں یوں ہوں میں یوں ہوں میں یوں ہوں میں یوں ہوں پھر بولتے رہتے تو میں نے ایک دل ایک لڑکے کو دیکھا وہ یوں ہوں کر رہا ہے بیٹھ کے یوں ہوں میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں بیان میں بھی بیٹھا اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہوگیا وہ بچے بچے جوان ہو گئے اس کے تو وہ یوں ہوں کر رہے میں نے کہہ کیا یہ فیک رہے ہیں میں لے پیٹھ رہا ہوں وہ پتنگ میں نہیں مانجھا میں لے پیٹھ رہا ہوں اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لئے پیٹ رہا ہوتا تھا تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے یارب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا تو ہمیں بڑی ایسی آئی تو اگلا پھیکے جا رہا ہے آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں لپیٹے نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لئے گئے یعنی مسجد سے باہر نکل ابھی تم ترجمہ دیکھ لو اس کا اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے عربی الفاظ تو دیکھو نا تم علماء سے تو پوچھو زہر کے ساتھ اثر اکھٹی ہو رہی ہے مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی اوہ بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو دو نمازوں کے لئے دو دفعہ آنا ہے اب ایک ہی دفعہ میں دو نمازیں نہیں بڑھ جائیں گی تو یہ آسانی نہیں ہے تو کومن سینس کی بات ہے کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ زہر کو اثر تک لے گئے اثر کے قریب زہر پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے یہ کہاں لکھا ہوئے کہ قضا کی ہے وہ تو میں ان پہ پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں یوں کرکیا کریں یوں یوں جب بولے کرنے ٹھیک اللہ پیٹھنے کے لئے یہ بہترین چیز ہے صحیح ہے نا باقی متاثر نہ ہوا کریں یہ ریسرچ بھائی it is called ریسرچ کوئی ریسرچ ریسرچ نہیں ہے عبداللہ بن عباس سے سننہ نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ زہر کو مقدم کیا اثر کو زہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی ہنیفی نے گول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کرتی ہے زہر کے ساتھ اثر بھی پڑھ رہے ہیں اللہ جو کہہ رہا ہے اثر کی حفاظت کرو اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کی طریقے بتا رہے ہیں تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو ایک ہی چیز رہ گئی ہے تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا وَالَّذِينَ يَشْتَنِمُونَكَ بَعِرَ الْإِثْمِ تو قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں قبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے دوسرا زنا کرنا قتل کرنا ماں باپ کو بولو مو سے جلی لیو ماں باپ کو ستانا تکلیفیں پہنچانا پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے اور ہومو سیکشوالیٹی یہ بھی قبیرہ گناہ ہے اور سود کھانا بینک میں جواب کرنا سودی بینک میں کیونکہ آپ سود میں تعاون کا سرزریہ بن رہے ہیں علماء کہتے ہیں قبیرہ گناہ وہ گناہ ہے ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لانت ہو تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لانت سودی لین دین پہ کو لکھنے والے پر بھی لانت کی ہے تو یہ بھی قبیرہ گناہ میں داخل ہے انشوننس میں جواب کرنا انشوننس کیونکہ وہ سود اور جوے کا مجموعہ ہے وہ بھی قبیرہ گناہ میں داخل ہے عورت کا کبھی کبار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے تو وہ کس میں داخل ہے موہ سے پھوٹ قبیرہ میں داخل ہے کبھی بدنظری ہو گئی غلطی سے صغیرہ میں داخل ہے بدنظری کی عادت پڑ جانا بولو کبیرہ میں داخل ہے ہینڈ پریکٹس کبھی ایسا ہی مسئلہ ہے کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر غلط کیا اس نے توبہ استغفار کرے لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا اس سے یوسٹو ہوتا ہے جب آپ یوسٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا صغیرہ گناہ کا جب اسرار ہونا کرتے رہو تو وہ کبیرہ میں کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اسی طرح اور بہت سارے گناہیں رشتہ داری توڑنا ایک ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی ایک ایک سال ہو گیا سا کہ بھائی سے مو بنایا ہوا ہے پھپو سے مو بنایا ہوا ہے خالہ یہ جو محرم رشتیں ہیں یہ ان سے صلح رحمی فرض ہے کبھی کبھار ہو جاتی ہوں اچنیچ اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو یہ بھی کس میں داخل ہے رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے تو یہ موٹے موٹے گناہ ہے کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی صغیرہ میں داخل ہے غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو زلیل کتنا کر رہے ہو تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ بڑی انسلٹ ہوئی تو کبھیرہ سمجھ رہے ہو اس کی مثال ایسے ہے ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا معمولی سا آپ نے دیکھ لیا اس کو آپ نے لوگوں کو بتا دیا اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا ایک مثال دے رہا ہوں تو اس سے کوئی زیادہ زلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے پردہ تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو اس کو سمجھاؤ جا کے آپ دنیا میں کیوں زلیل کر رہے ہو آپ نے جا کے فوراں لوگوں کو بتا دیا یہ یہ کر رہا ہے یہ جتنا بڑا جرم زنہ ہے نا اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا اور اب اپنے زلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ سمجھ رہے ہو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مسئیبت پہ خوش ہوتا ہے نا اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے یہ مسئیبت ہی ہے نا زنہ کر لیا اس نے آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں خفیہ ویڈیو لیگ ہو گئی ہوتل کی ویڈیو لیگ ہو گئی فلانے کی خفیہ ویڈیو لیگ ہو گئی کمال کی بات ہے لیگ ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا لیگ کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے آمر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی اس وقت سارے کلپ آمر لیاقت کی خلاف بن رہے تھے میں حیران تھا اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت کتنی زلیل عورت تھی وہ کہ جو میان بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں سارا نزل آمر لیاقت پہ اتار رہے ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہے ہیں جو چھپ کے کر رہے ہیں تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے ہاں کھلے عام کر رہے ہیں تو پھر اس کو زلیل کرتے پھر ہو تو یہ بہت بڑا علمی ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں تو اس لیے اور خاص طور پر طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو میاں بی بی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو شوہر کہتے ہیں میری بی بی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی بولو تو اللو کا پتھا ہے جب دے دی ہے پیری بی بی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا تیرا کام تھا کر لیا اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی میڈیا پر جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے طلاق دے کے بولا کرے میری بی 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 نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو گالیاں کا اثر پڑتا ہے آپ سمجھ رہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا ہوگا اثر جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے وہ پڑے گا کمنٹس اس کی نینے اڑیں گی بولے گا میں نے غلط کر دیا اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہونا ہے لیتگی کے بعد اس نے یہ یوں تھا یہ یوں تھا یہ یوں کرتا تھا یہ لڑکیوں سے باتیں گے اس کو بولو تو ایک نمبر کی کیا ہے بے شرم ہے جب تیرہ میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بلکل تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسلام میں حرام ہے گناہ ہے بولو کبیرہ ہے اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے میں چھپا نہیں سکتا مرد کے لیے داڑی کاٹنا بھی گناہ ہے بولو کبیرہ ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے تغییر خلق اللہ میں آتا ہے عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے بول دونا کبیرہ ہے کیونکہ نبی نے لانت کی ہے ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنیوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت بیوٹی کی نیت سے نہیں عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے نبی نے اس عورت پہ لانت کی ہے عرب میں ایسا ہوتا تھا خواتین کیا کرتی تھی اس زمانے میں بھی ڈینٹس ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ وہ تھوڑا سا بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا بازوں کے نہیں بھی لگتا تو نبی نے لانت فرمائی المتفلجات وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لانت کیوں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہے چینج دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گوڈ گفٹیڈ ہے اس کو چینج مت کرو آپریشن کر کے اتنی باریک نہ وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے یہ مائیکل جیکسن کی ہے یہ فلانے کی ہے یہ فلانے کی ہے کونسی سوٹیبل ہے یہ نہیں ہے بھائی جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو اس عیب کو دور کرنا جائز ہے اب ایکسیڈنٹ ہوا اچھے والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ بلا سکتے ہو بھائی یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے کوئی غیر معمولی ہے تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں لیکن کسی کے پیدائشی طور پر دانت بہت زیادہ آگے نکلے یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں ہونٹوں سے بلکل باہر آ رہے ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر ایک عیب ہے وہ کھانے میں مشکل پینے میں مشکل وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پر لانا بولو جائز تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے بیوٹی کے لیے حرام ہے لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بناوا ہے اور بلکل ملیویں آپس میں تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں لیکن ایسی سو میں دوچاری ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں اچھا ہماری بھی بھدی ہیں آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اتبار نہیں ہے اگر آپ کی ایسی ہیں جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑنے اپنے حال پہ ہاں اگر سو میں کوئی دوچار خواتین ایسی ہوتی ہیں جیسے دوچار ہوتے ہیں جن کی ناک بہتی موٹی پیدا ہو گئی دوچار ہوتے ہیں جو بیچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں دوچار ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح ناخن نا کاٹنا نبی نے دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں ان میں ناخن کاٹنا یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھوپے ہوئے ہیں نا اتنے بڑے بڑے چاکو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اچھے بھی نہیں لگتے یہ بہشت ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں اور جو ہے وہ کس قدر مسئیبت ہے ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجن چروہ جاتی ہے اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوئے تم نے بھائی کٹو ناخن کو انگریزوں سے آئی یہ چیزیں تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں تو یہ سب کا بائر میں داخل ہیں تو ان سب سے بچنا ہے جنت حاصل کرنا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول جو جنتی ہیں نا وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا ہمارے ایک دو جاننے والے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا بہت زیادہ باپ کے سامنے چیختے ماں کے سامنے چیختے بیوی کے سامنے چیختے دنیا میں ہر ایک کے سامنے ہمارے سامنے بھی چیختے جب غصہ آتا ہے تم شٹنگ آؤٹ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا کیا دیکھتا ہوتل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا وہ ویٹر کے سامنے چیختنا شروع کر دیا ہوتل کے اونر کے سامنے چیختنا تو نے یہ کیا بنایا میں نے سمجھا ہے میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا خیر ان کی جوب لگ گئی کسی کمپنی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوست پر چلے گا ٹک ٹاک تھنخوا وہاں ایک دن مینیجر تھے وہ تو غصہ آیا امپلائی پہ چیخت لی ہے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں کیسے میں چیختا نا تو کمپنی کا جو مالکان تھے اور میں سے کوئی ہوگا جو جس کے شیر زیادہ ہوں گے وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ پن ڈروپ سائلنٹ ہمیں ایسی خاموشی چاہیے یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخت ہیں یہ کمپنی ہے یہاں کا ایک وقار ہے آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے چیختنے چلانے کی یہاں چیختنے کی اجازت نہیں پن ڈروپ سائلنٹ ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کر دیں وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں ظاہرہا لاکھ روپے کی تنخطی جاری تھی تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی میں نے کہا دیکھو اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخ ہو پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی اس کو ایسے ماف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم کیونکہ بلٹ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں پہلے بی بی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس تو اس لئے میرے بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو مایوس نہ ہو تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا سامنے والا کمزور ہے یہ مار سکتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لئے غصہ پی گیا فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشا اسے کہیں گے یہ جتنی ہوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لیتے ہیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا یہ ہور کا مہر ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور ہور سے شادی میں مناسبت کیا ہے بھائی غصے پہ کنٹرول کمزور پہ غصہ آیا دل چارہ چپیٹ لگا دوں کمزور سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لئے کیا کر دو معاف کر دو باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا کس کے لئے یار باپ کے تو اللہ نابی ہو نا ویسے ہی برداشت کرنے چاہیے کتنے احسان آتے ہیں اس کے چپ کر کے سنتے رہا کرو اببہ کی اللہ کا حکم نابی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کے نہیں ہے ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار کتنا پالا ہے اس نے تم کیا دو منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے تو بچہ چیختا ہے جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار ساری دنیا کے سامنے چیخت سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا ہم نے عزتدار لوگوں کو دیکھا ہے ماں مارتی ہیں مار کھاتے ہیں چانٹے پڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں آج بہت فیرون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا بہت فیرون بن گئی ہے یہ تم لڑو جاؤ اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا یوزویجوہو من الحور العین تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے ہور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیف چیز کیا ہے عورت ہے نا کتنے نیگ لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگل جاتے ہیں ابھی کوئی ہور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی آئے نا سب میرا بیان چھوڑ گے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے یہ چار شادیاں اس لیے تو ہیں کہ تاکہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں عورت کی لالش میں نا بہت برباد ہوتے ہیں تو مرد کے لیے یہ سب سے اٹریکٹیو چیز کی آئے عورت اور سب سے کڑوی چیز کی آئے غصے کو پینا سمجھ رہے ہو غصہ پینا آسان کام جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوہ گھوٹ تُو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنے ہی وہ چیز دوں گا جس کو تُو اپنے لئے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے اب سیکولر لبنر لوگ تو مزاق اڑاتے ہیں دیکھو یہ ہوریں ہوروں کی لالش دے کہ قرآن یہ کرتا ہے قرآن وہ کرتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ تھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں مذہبی آدمی تو آخرت کی لالش میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن ان کے کنٹرولنگ بے الکل ان کے قابو میں نہیں ہے ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا تو بھی یہ اتنے تھرکی ہوتے ہیں اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو کیوں انکار کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ تھرک پوری ہوا کرے تو تھرکی وہ نہیں ہے جو ہور جو ہور کو چاہتا ہے تھرکی وہ ہے جو ہوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی تھرک کے چکر میں اس کی مثال ایسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کے سامنے مسور کی ڈال آ گئی آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا پندرہ میں ٹھہر جا کورما تیار ہو رہا ہے پندرہ میں ٹھہر جا کیا تیار ہو رہا ہے کورما آپ سے پندرہ منٹ سبر نہیں ہو آپ نے مسور کی ڈال کھالی اور جو بچہ پندرہ منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے تھرکی دیکھ کورمے کی لالچ میں ماں کہہ گی تھرکی وہ نہیں ہے تھرکی کون ہے تو ہے پندرہ منٹ سبر نہیں ہوا تس سے کورما چھوڑ دیا اس کے چکر میں دال کھالی دال سے سبر نہیں ہوا تو تھرکی تو تو ہے وہ تو سبر والا ہے اس کو سبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے پندرہ منٹ سبر کی آپ کیا مل رہے ہے اس کو کورما مل رہا ہے تو تھرکی وہ نہیں ہے جو ہوروں کی لالچ میں زنہ چھوڑ دیتے ہیں تھرکی وہ ہے جو ہوروں کی لالش پہ بھی متاثر نہیں ہوتے کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہمیں شراب چاہیے کباب چاہیے تو سیکولر لوگ تھرکی ہوتے ہیں مذہبی لوگ تھرکی نہیں ہوتے جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو آخرت میں ہوریں چاہیے جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے تمہیں نہیں ملیں گی ہم تو چاہیے جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں یہ ہوں گے تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں خوش جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں خوش کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں خوش کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں ہم تو فنٹر کیری میں نہیں آتے تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے بس بیان جلدی سے میں دو چار مرنے میں ختم کرتا ہوں ایک دعوت پہ گئے ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غزائیں بریانی کوفتے کباب بنا کے رکھ دیئے وہ پیر صاحب خام کھا کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے دنیا پرستی ایک ٹی شونی چاہیے بس ہلکی سادہ یہ کیا ہے حضرت فرما یہ آپ کے لئے نہیں میرے لئے سارے کوفتے ہیں اپنی طرف تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کی نہیں لگے گی کسی کو کوفتے پسند نہیں کسی کو کباب پسند نہیں حالانکہ اس پیر کو سب زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیک پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے تب ہی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اللہ تو مجھے مسئیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا یہ عبدیت کے خلاف ہے بھائی دعا مانگو اے اللہ تو ہمیں مسئیبتیں نہیں دے ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے اور دیکھو پیغمبر کی صیرت کیسی بیداغ ہے کیسی توازو حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا اللہ نے کہا نا اللہ لیل رات تک روزہ مکمل کرو یعنی غروبِ آفتاب تک تو ہمارے نبی میں تو بہت سبر تھا کئی دفع وقت بھوکا رہتے تھے فاقوں سے رہتے تھے بہت برداشت تھی افطار میں جلدی کرتے تھے اس میں کیا حکمت ہے افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ جیسا ہی سورہ غروبوں اشارہ کر دینا فوراً افطار یہ توازو بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے اب ہم اس سے آگے نگلنے کی کوشش ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا بارہ گھنٹے کا میں چودہ گھنٹے کا رکھوں گا میں پندرہ گھنٹے کا روزہ مجھے کوئی بھوک نہیں ہے پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ کجونے کھا رہے ہیں میری صحت پر کوئی فرم ایکچولی میں بہت مضبوط آس صاحب کا مالی ہوں کیوں فنٹرگیری کر رہے ہو اللہ کو آجزی دکھاؤ اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ تو نے بس پابندی اٹھا لیے نا تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اب تو نے جب پابندی اٹھا لیے تو ہم تو بھائی غلام ہیں عبد ہیں محتاج ہیں ہمیں تو کھانا پینے چاہیے ہم فوراں دسترخوان کی طرف جائیں گے کیونکہ اب رکنا یہ فنٹرگیری ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے تب ہی دیکھو بقرائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوش کھاتے تھے وہاں توازو ہے قربانی کا گوش کھانا کیونکہ اللہ نے زیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی زیافت کھائیں گے ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے اللہ جب ہمیں بکرے کٹ کٹ کے کھلا رہا ہے تو توازو کا تقاضی یہ ہے کہ تھوڑا سبر کرو بکرا آنے والا ہے اللہ کی جو ہمارے لئے جانور حلال کی ہے جو زیافت کی ہے جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرا عید میں پابندی اس لئے تو لگائی ہے تو یہ توازو تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا کہ بھئی قربانی کے گوش سے کھانا لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے کیوں یہ بتانے کے لئے کہ رمضان ختم ہو گیا اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوسٹو ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اب ہمیں عادت ہو گئی ہے اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اب ہم اپنے بارہ بجے ایک بجے کھا لیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا کجور کھائی حالکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے اس میں علمان حکمت بتائی ہے اس لئے کھایا یہ بتانے کے لئے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی جس نے صوفی بننا ہے زیادہ فنٹر بننا ہے وہ نہ کھائے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو افطار میں جلدی کبھی یہی مطلب ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی یہ کس بات پہ میں نے اتنی واقعہ سنائے یہ تو یہ موضوع سے میں ہڑ جاتا ہوں نا اب یہ ایک بات کیا چل لی تھی ہاں ہاں تو ہوروں کا میں کہہ رہا تھا تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں اچھا اسی میں یہ بھی ہے بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں رمضان چلا گیا ہاں یہ کیا ہو گیا تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تو کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو ہم کس پہ خوش تھے روزے لیکن روزہ بھارال ایک ٹینشن ہے آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا میں تو بہت ہی مرجاہے رہتا ہوں مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پتھان ملے بوڑے ابھی جب میں کہتا ہوں ایک دن کے لئے کوئٹہ مجھے کہنے لگے موفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں مجھے وہ بوڑے میاں کہہ رہے ہیں نا صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزہ نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے تو کوئی نسوار کا آدھی ہے کوئی چائے کا آدھی ہے کوئی پان کا آدھی ہے کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا خالی پیٹ مو انسان کا خوشک سا رہتا ہے کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا تو روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں ہم خوش ہوں گے اے اللہ تیرا فضل ہوا تو نے ہم سے پراتھا بھی چھین لیا تھا ایک مہینے کے لیے تو نے ہم سے دوپیر کا کھانا بھی لے لیا چائے گھٹکے پان سب چیزیں تُو نے ہم سے لے لیں تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن ہم بندے ہیں ہم تیری نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں اب جب تُو نے چاند دکھا دیا چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا کیونکہ پاکستان بھی یہ مسئلہ بھی ہوتا ہوتا نہیں ہے بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے اب وہ تو حلال کمیٹی کے ذمہ داری ہے نا لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے حکومت کے فیصلے کو مانو تو تیرے بجا سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید تو ہم روہیں گے نہیں ہم کیا ہوں گے خوش ہوں گے حاکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمائے کرتے تھے جب چاند نظر آئے کرے نا اعتقاف والے خوشی خوشی گھر جائے کریں خوشی خوشی گھر جائے کریں تو عید کو عید ہی منانا ہے رمضان کو رمضان ہی منانا ہے کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں بارل ہوتی ہے لیکن وہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے منائے تو نہیں نا غم ہونا ایک الگ چیز ہے غم کا منانا دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا کوئی غم کی خبر پہنچی نیشرل ہی آنسو نکل رہے ہیں گناہ نہیں ہے غم منا رہے ہیں عید کے دن یہ برا ہے کہ نہیں ہے خوشی کا دن ہے بھائی اب غم کیوں منا رہے ہو منانا الگ چیز ہے ہونا الگ چیز ہے ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے تو خیر جلی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں تو اس لئے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پر خوش ہوا کرو تو سیکولر لبرل بولتے ہیں دیکھو مولویوں نے جنت کی چکر میں ڈالا بھائی ان لوگوں کو اور جنت کی ہوریں ہوریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں اس چکر میں یہ تحجد پڑھ رہے ہیں بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں صحیح ہے نا آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہو تو آپ پوری پوری رات سٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو تو ہمیں تو پوری پوری جنت ملی ہے بھائی تو کیوں نہیں دو چار رکتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں ہم تمہاری طرح بے وخوف تھوڑی ہیں صحیح ہے تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت ہمارے نبی کی سنت ہے یہ جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم جنت میں قطوف اہا دانیا کہ گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں ہم سویزل لینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سویزل لینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی اور جب ہوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم آدمی ہیں ٹھیک ہے نا اللہ کا بڑا فضل ہے ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں بیوٹی پالر کھولے میں وہ مرد دلہنوں کو میک اپ آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پالر کھولے دلہنوں کو تیار کرتا ہے تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں حقیقت ہے یہ جو عورتوں میں گھسا رہے گا سارے دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو تو وہ جب ہوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بلکل بھی خوش نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں آم کھلا دو انار کھلا دو یہ ہورے ہورے نہیں تو یہ ہورے اللہ نے میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں احسان ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں آگے اللہ فرماتے ہیں جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا اقام الصلاہ نماز قائم کرتے ہیں یہ نہیں کہ اکیڈمی میں دو دو نماز ہیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے اور ان کے اہم معاملات مشورے سے تیہ ہوتے ہیں فنٹرنی ہوتے ہیں اس میں ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی میری منٹل لیول بہت اوپر ہے جس جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں بہت ہی ذہین ہوں مشورہ وہ ہی نہیں لے گا نا بھائی مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا بھائی مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلینٹ ارت پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے لیکن جو ان میں توازو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو اس لئے اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے اللہ نے کہا ان کے اہم معاملات کیسے تیہ ہوتے ہیں مشوروں سے اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور کنجوس نہیں ہوتے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربہ مساکین مدارس اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں کرتے نہیں ہیں کرتے رہتے ہیں کنجوس نہیں ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لئے میں نے بیان کر دیا وقت بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنے کتنا مزا ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں اور اوہ بھئی بس چھوڑو یا ایک ہور ادھر ایک ہور ادھر سمان اللہ جایت سے پیدا ہے جایت سے پیدا ہے تو اللہ ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا جایت سے پیدا ہے موسیقی